اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے بلال خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال خالد اوفیشل تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کہہوں ساڑھے تین تین مرلے کے دو گھر ویسے موقع پہ تو ساڑھے تین مرلے سے زیادہ ہے ایریا میں آپ کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں گرین لینڈ بھاٹا چوک سے بلکل تھوڑا سا پہلے نیو ویسٹج کے بلکل سامنے اور مسریال روڈ افیسر قلونی لینڈ نمبر چھے والی گلی کے بلکل سات والی گلی موجود ہے اور گلی دیکھ سکتے ہیں آپ گلی کافی کشادہ ہے کافی بڑی ہے میرا کیمرو میں اگر مین گلی آپ کو دکھائے تو اس سائٹ سے دکھائیں اندر سے پہلے آپ کو گھر کا فرنٹ ایویلیشن دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں آج ہے جی یہ اس کی اپنی گلی ہے یہ ایریہ سارا اس کا اپنے ہی ہے آج ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویسے سوا سات مرلے پہ دو گھر بنے ہوئے ہیں ساڑھے تین مرلے سے موقع پہ تھوڑا زیادہ ہی ہے تو پس ویڈیو سٹارٹ ہو گیا ہے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا فرنٹ ایویلیشن آپ کو گھر کا دکھاتے ہیں میرا کامرہ من دکھائے تسلی سے یہ دونوں سیٹ ہم نے ساتھ جوڑ کے بنائے ہوئے ہیں فرنٹ پورا دیکھیں آپ گیڑ چیک کریں اس کا ٹوٹل گیڑ کی لکھ دکھاتے ہیں آپ کو ایک یہ ہے ایک یہ سیٹ ہے گلی باند ہے اس کی پرائز بھی میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا کیا چیز موجود ہے کیا کیا چیز موجود نہیں ہے پانی کا اس کا بور ہوا ہے دونوں گھروں کا ٹھیک ہو گیا بجلی بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور گیس کا بھی میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتاتاو فرنٹ آپ نے ایزیلی دیکھ لیا گلی بھی دیکھ لیا آپ نے آئے آپ اندر سے آپ کو انسپیکشن کرواتے ہیں اس کا گیڑ تو آپ نے سریک ہی لیا تھا آجیں اس کے ساتھ اوپر دیکھیں آپ سیلنگ کا کام یہ دیکھیں آپ بہترین کام ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سٹائل میں ہے یہ فرنٹ پہ اگر آپ نے شیشے لگوانا چاہے شیشے بھی لگ سکتے ہیں نہیں لگوانا چاہے تو ایسے بھی کافی پیاری لگ رہی ہے جگہ ماربل انسٹالڈ ہوا ہے اس کے اندر پہلے سے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کا آپ گارڈننگ کا ایریا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں لانڈری بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ایزی لی کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اس گھر میں ہم نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی ٹینکی ہے اسی ایریا میں اس کے اور پائپوں کی فٹنگ بھی ساری اس کے اندر مکمل ہوئی بھی ہے ٹائلز کا خوبصورت کام ہوا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹوٹل ٹائل وارک ہوا ہے ٹائلز ٹائل بنا ہوا ہے وڈن کام ہوا ہے سارا اس کے اوپر اس کے لکڑی کے دروازے چیک کریں دروازے دیکھیں کافی پیارے دروازے ہیں اندر ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائیں اس کمرے کی سیلنگ دیکھیں آپ یہ آپ کی بیٹھک بھی بن سکتی ہے اور ٹی وی لانچ کے ساتھ بھی جھڑتا ہے یہ ایریا اس دروازے کے ساتھ ہی آپ کو کھڑ کی نظر آجے گی بالکل وینٹیلیشن کی جگہ ہے ٹوٹل ساری کھڑ کی دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت ہے کراس برکس میں بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ میرا کیمرہ میں آپ کو اس کا واش روم دکھائے گا بہترین تیار ہوا ہے فل ٹائل کے ساتھ ایسیسری ساری اس کے اندر انسٹالڈ ہوئی ہیں پہلے سے موجود ہیں دور پھر آپ کو اس کا دکھا دیں ٹوٹل وڈن دور لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ورک چیک کریں سارا ٹوٹل سیل ورک ہے یہ دیکھیں سارا یہاں پہ آپ اس کی اپنی ال سی ڈی وغیرہ ہر چیز آپ ٹانگ سکتے ہیں نیجے سٹائل ڈیزائننگ بن سکتی ہے یہ آپ کے صوفے کی پوری جگہ بن سکتی ہے یہاں پہ صوفہ لگانا ہے بیڈ لگانا ہے جیسے آپ کو ایک انٹرنس اس کی یہ رہی اس پہ بھی وڈن ورک ہوا ہے یہاں سے بھی میرا کیمرہ من دکھائے گا تو پھر اگین وہی ایک میں نے پانچ مرلے آپ کو دکھایا تھا نیو ویسٹیج والے گھر میں نیو ویسٹیج کے ایریا میں پانچ مرلے کا ایک گھر آپ کو دکھایا تھا اس پہ بھی ایسا ہی کام ہوا تھا سارا اچھا وہ گھر بھی ابھی اویلیبل ہے اس کی جو لنک ہے میں نیچے دسکپشن میں ڈال دوں گا اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں اویلیبل ہے تو اس کی ویڈیو بھی دیکھنی ہو اگر آپ کو تو نیچے دسکپشن میں لنک دلا ہوئے آپ اس پہ پریس کر کے وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں پانچ مرلے کا گھر ہے موکے پہ پانچ مرلے سے زیادہ ہے تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں اب اس ویڈیو کی طرف یہ اس کا کچن ہے جی ٹوٹل ماربل لگی ہوئی ہے نیچے سارا وڈن کام ہوا ہے برتن وغیرہ رکھنے کی جگہ مسالے وغیرہ ہر چیز پھر ساتھ ہی سنک بھی اس کا لگا ہے کام یہ سارا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے کھڑکی بھی بنائی ہوئی ہے ٹوٹل وینٹیلیشن کی کھڑکی کی جگہ یہ یہاں پہ ساری اوپن ہوئی ہوئی ہے یہ ساری کھڑکی سارا یہ کام ہوا ہے چولہ وغیرہ رکھنے کی ٹوٹل جگہ پھر یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم ہے آئے آپ کو اس کا فرسٹ بیڈ روم دکھاتا ہوں چیک کریں اس کی سیلنگ چیک کریں آپ وینٹیلیشن کی جگہ چیک کریں ہر کمرے میں دو سے تین وینٹیلیشنی کی جگہ دی بھی ہیں ہم نے آپ اس کی وڈن ورک چیک کریں وڈن ڈرو بنی میاں یہاں پہ دیکھیں آپ یہ یہ علماریاں وڈن بنی میاں ساری اندر سے بھی چیک کر سکتے کتنی کشات ہے اچھا اس کمرے کے ساتھ ہی نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی نا لانڈری سی بنی ہوئی ہے آئے آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائیں یہ لانڈری بنی ہے یہاں پہ آپ مشین وغیرہ لگائیں کپڑے دھویں اوپر دکھائیں جی آپ اگر کیمرہ میں دکھائیں میرا اوپر تو وہ اوپر سارا اس کا وینٹیلیشن کی جگہ ساتھ اس کے واش روم بنایا ہے دیریک وڈن ورک کے ساتھ اندر سے کیمرہ میں میرا دکھائے گا آپ کو سارا واش روم بہترین واش روم ہے یہیں سے اسی کمرے میں واپس آتے ہیں جی تو اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا دوسرا سیکنڈ بیڈ روم دکھاتا ہوں آئیں سیکنڈ بیڈ روم کی طرف چلتے یہ ہے جی اس کا سیکنڈ بیڈ روم میں نے آپ کو بتایا تھا دو سے تین ور انٹیلیشنیں ہر کسی میں دیئی ہیں ایک دو ساتھ اس کی یہ گیلری دیکھیں آپ میرا کیمرہ میں اگر گیلری دکھائے آپ کو اس کی یہ ساری ہوا دار ہے یہاں سے ہوا کا ان اوٹ ایزی لی لگا رہے گا اس کی آپ سیلنگ چیک کریں تمام کمروں میں جتنے بھی گھر ہم نئے تیار کرتے ہیں اس میں نئی سے نئے ڈیزائن کی سیلنگ نئے سے نئے ڈیزائن کا وڈن مارک آپ کو نظر آتا ہے ماربل اوریڈی انسٹارڈ ہوتی ہے پرائز اس کی میں نے پھر بتائی ہے لاشٹ میں میں آپ سے لازمی ڈسکس کروں گا پرائز کے بارے میں گیس کا میں بتاتا چلوں کہ اس پورے ایریے میں اس پوری گلی میں گیس موجود ہے ٹھیک ہے اس گھر میں اپلیکیشن ڈی ہوئی ہے ان دونوں سیٹوں کی اپلیکیشن ڈی ہوئی ہے گیس کی وہ جب بھی کنیکشن کھلیں گے تو اس کا کنیکشن اویلیبل ہو جائے گا اس کا کنیکشن لگ جائے گا اس گھر کا لیکن اگر آپ لوگ جلدی کروانا چاہتے ہیں تو اونر یہ کہتا ہے کہ بھائی جن اگر آپ نے جلدی کروانا ہے تو اس کے کوئی الیدہ ہے ایکسٹرا چارجز جاؤں گے جو آپ کو پے کرنے پڑیں گے وہ آپ کو سرکاری میٹر لگوا کے یہاں پہ دے دیں گے تو یہاں تک اونر جو ہے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے آئیں آپ کو ساتھ ہی اس کی بھی علماری دکھا دیتے ہیں جی اس کی بھی علماری چیک کریں کپڑوں کی علماری بنی ہوئی ہے بڑی بہترین جی ووڈن شیٹ میں بنی ہوئی ہے نئے کلر میں نئے ڈیزائن میں بنی ہے ایسی بنی ہے کہ بس یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ وہ نشان ہے کہ گیلہ کپڑا بھی مارا تو صاف ہو جاتے ہیں یہ ویسی چیز نہیں ہے یا وہ نشان نہیں ہے کہ جو ختم نہیں ہوتے اچھا دوسرے کمرے کے ساتھ ہی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ وینٹیلیشن میں نے پہلے کمرے کے ساتھ آپ کو ایک وینٹیلیشن دکھائی تھی اور ایک واش روم دکھایا تھا وہی وینٹیلیشن اور وہی واش روم اس کمرے کے ساتھ بھی جڑتا ہے کیمرہ من میرا یہاں سے آپ کو کلیرلی دکھا سکے گا آگے جا کے کہ یہ وہی وینٹیلیشن ہے وہی واش روم ہے ان دونوں کمروں کو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی واش روم جڑتا ہے ٹھیک ہے اب آج ہے ویورس کو دکھاتے ہیں اوپر اس کا ٹوٹل جو ایریہ ہے کیونکہ بیسیکلی چیز جو ہوتی ہے نا چھت سے ہی صحیح پتہ لگتی ہے کہ ٹوٹل اس کا وایا کتنا ہے تو آیا بھی ہم آپ کو اس کی چھت دکھاتے ہیں سٹیرز اگین میں بتا رہوں ماربل انسٹالڈ ہے چیک کر سکتے ہیں سٹیل ورک ہوا ہے بہترین سا آج ہے اچھا اچھا تو اپن کرنے سے پہلے میں آپ کو اور چیز دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایریہ اس کا چیک کریں وینٹیلیشن کا ٹوٹل ایریہ یہ ایک اوپر سمجھ لیں کہ ریائش رکھنا چاہتے ہیں تو ریائش بھی ہو سکتی ہے اس میں یا اپنا کو فالتو سمان رکھنا چاہتا ہے تو فالتو سمان بھی اس کے اندر آ سکتا ہے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا ٹوٹل وایا کتنا ہے سینیوں پہ آنے سے پہلے چھت پہ جانے سے پہلے یہ ٹوٹل اس کا فرنٹ ایویلیشن کے ایریہ جو اوپر سے باہر سے فرنٹ سے نظر آیا تھا آپ کو اندر سے ایکزیکٹ یہ چیز ہے اس کے بعد یہ اس کی چھت ہے جی آپ اس کی چھت دیکھیں ما شاء اللہ اس کا وایا چیک کریں فرنٹ سے دیکھیں فرنٹ سے اگر میرا کیمرہ میں نے آپ کو نیچے سے گلی کا بھی ویو دکھا دے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ نے نیچے سے تو سٹارٹ کر لیا تھا فرنٹ سے بھی پتہ لگ جائے گا تو یہ اس کا ٹوٹل ویو ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لیں ممٹی بنی ہوئی ہے پوری چھت بنی ہوئی ہے میرا کیمرہ من فرنٹ سے آپ کو دکھائے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کی لوئے کی سیڑھی بنوالیں یا بنی بنائی سیڑھیاں بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ نے سیڑھی بنانی ہے یہ اس کی چھت ہے یہ ٹوٹل اس کا ہوایا ہے دوسرا سیٹ ہمارا ساتھ تیار ہے اس کی بھی علیہ دا ویڈیو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو تو یہ جو سیٹ ویسے بناوا ہے یہ دونوں سیم ہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ اس کی چھت ہے مطلب آپ اس کے سیکنڈ فلور پہ بھی تھرڈ فلور پہ بھی ایزی لی جا سکتے ہیں اچھا اس کی دیکھیں پہلے تو میں آپ کو دوبارہ اس کا ایریا سمجھا دوں ایریا چور چوک مسریال کی طرف سے اگر آپ لوگ آتے ہیں نا چور چوک مسریال سے بھاٹا چوک کی طرف اگر آپ آئیں گے تو مسریال کی جو افیسر کلونی لائن نمبر چھے جیسے ہی گلی ختم ہوتی ہے لائن نمبر چھے کی آگے یہ گرین لینڈ کی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اگلی گلی اسی کی ہے مین گلی جو آپ کو دکھائی تھی یہ مین گلی سے مین روڈ سے دوسری گلی ہے وہ روڈ سے پہلی گلی آ رہی تھی جو آپ کو سٹارڈ میں میرے کیمرہ میں نے دکھائی یہ اندر دوسری گلی آ رہی ہے بند گلی پانی کا یہاں پہ بور ہوا ہے بجلی یہاں پہ لگی ہوئی ہے گیس کا میں آپ لوگوں کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی اپلیکیشن گیس کی دی ہوئی ہے جب کنیکشن اوپن ہوں گے تو آپ کی بھی گیس لگ جے گی جو بھی اس کو لے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے جلدی لگوانی ہے تو اس کے چارجز کو سلیدہ ہوں گے وہ آپ سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اونر آپ کو پھر گیس لگوا کے دے دیں گے چارجز آپ کو پے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے پھر گرین لینڈ اگر یہی گلی سے آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو سامنے ہی بھٹا چوک ہے گلی سے بلکل سامنے دیکھتے ہیں تو نیو ویسٹیج ہے جہاں پہ میں نے پانچ مرلے کا گھر دکھایا تھا آپ کو مین شہر میں یہ ایریا آتا ہے بلکل سارا بزار کے بلکل قریب ہے ساری رات یہاں پہ رش رہتی ہے کوئی ٹینشن پرشانی نہیں ہے سکون والا ایریا ہے ریجسٹری انتقال ہے یہاں پہ کیا ہے ریجسٹری اور انتقال میں نے آپ کو کہا تھا فائلوں سے ہمیں اللہ بچا کے رکھے فائلوں والا کام ہم کرتے نہیں ہیں ریجسٹری انتقال ہے ٹوٹل یہاں پہ اونر کرتے ہیں وہ ایٹی فائف ہے پچاسی لاکھ روپیٹ پاکستانی روپیز میں اس کی ڈیمانڈ ہے باقی کمی پیشی تو آپ کو پتا ہے ہو ہی جائے گی جس کو پسند ہے آئیں موقع پر دیکھیں بہت موقع کا سودہ ہے جس کو بھی سمجھ آتا ہے کسٹمر تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ویڈیو میں نے لیڈ بنائی کچھ جن بعد آیا کیونکہ کچھ معاملات تھے کچھ پریشانیاں تھیں کچھ مسئلے تھے وہ حل کرنے تھے تو اب واپس آگیاں انشاءاللہ فیلڈ میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے جس کو بھی پسند ہے رابطہ کرے رابطہ جو ہے نمبر میرا ویڈیو میں مینشن ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نئی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے ریکویسٹ یہی کرتے ہیں آپ سے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں پچاسی لاکھ رپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مالک اس کی کمی پیشی ہو جائے گی جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ ہی اپنے دوز بلال خالد کو اجازت دیجئے گا ملوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم